بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافر رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حوث نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جان پہنچیں ہاں ہاں تم جلد جان لوگے پھر ہاں ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا ہاں ہاں تمہیں اگر تمہیں اس انجام کا پتا ہوتا تو تم ایسا ہر کس نہ کرتے تم دیکھ کر رہو گے دوزہ کو پھر آخرت میں تم دوزہ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نیمتوں کے باروں میں پیارے دوستوں اس صورت میں بڑی وزار سے ان لوگ کی ندانی اور کم حمدی کا پردہ چاہ کیا گیا ہے جو اس دولت پر یقین کرتے ہیں جو فانی ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے انجام سے آنکھیں بند کے ہوئے دوزہ اور دولت کے امبار سمیٹنے میں مصروف ہو تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ اس کے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں غور فکر کر سکو لیکن یاد رکھو جب تمہیں موت کا پیالہ پلایا جائے گا تو اس وقت تمہاری بند آنکھیں کھولیں گی اور تمام حقیقتیں تم پر آیاں ہو جائیں گی تمہیں جہنم کی وادی پر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت تم پہتاؤ گے کف افسوس ملو گے لیکن بے سود اگر تم چاہتے ہو کہ مننے کے بعد تمہیں شرمندی کی محسوس نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اب آنکھیں اپنی کھولو اور ہوش میں آؤ اور فانی لسلتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی دستجوع میں اپنی صلاحیوں کو وفق کر دو اکلمندی کا تقاضی تو یہ تھا کہ تم احسان شناس منتے اور آئے آئے ان نعمتوں سے لفت اندوز ہونے کے ساتھ اپنے رب کریم کا شکریہ دا کرتے یاد رکھو قیامت کے دن جب تم دعور محشر اللہ کے سامنے پیش کے ہو جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا بے شک خدا غالب حکمت والا ہے